زیتون کی نرسری تیار کرنے کے مختلف طریقے نرسری کے حجم، پیداواری صلاحیت اور کاروباری ضروریات کے پیش نظر نرسری کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک زیتون کی روایتی نرسری نمبر دو زیتون کی ترقید آدھا نرسری نمبر تین زیتون کی جدید نرسری زیتون کی روایتی نرسری چھوٹے پیمانے پر زیتون کے پودے تیار کرنے کے لیے زیتون کی روایتی نرسری بنای جاتی ہے جس میں کاشتکار اپنی اور اپنے قریبی کاشتکار ساتھیوں کے لیے چھوٹے پیمانے پر زیتون کی مختلف اقسام کے پودے محدود مقدار میں تیار کرتا ہے کسان کے اپنے باغ میں لگے ہوئے زیتون کے درختوں سے قلمیں حاصل کر کے نہری بھل یا دریائی ریت سے بنی ہوئی چھوٹی کی آریوں یا پلاسٹک کے لفافوں میں لگائی جاتی ہیں تاکہ ان میں جڑے بننے کا عمل مکمل ہو جائے چھوٹے ماہ سے ایک سال کے عرصے میں زیتون کی لگائی ہوئی قلموں میں جڑے بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے زیتون کی روایتی نرسری میں زیتون کے پودے تیار کرنے کے طریقے زیتون کے پودے مختلف طریقوں سے تیار کیے جاتے ہیں جن میں قلم کے ذریعے پودے تیار کرنا اور گٹی کے ذریعے پودے تیار کرنا شامل ہیں قلم کے ذریعے پودے تیار کرنا زیتون کی قلمیں صحت مند درختوں سے حاصل کی جاتی ہیں زیتون کی قلمیں تین طرح کی شاخوں سے بنائی جاتی ہیں کونپل والی قلموں کو شاخوں کے سروں سے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ ناپختہ اور پختہ قلمیں چھے ماہ سے ایک سال پرانی شاخوں سے حاصل کی جاتی ہیں قلم حاصل کرنے کے لیے شاخوں کو درختوں سے کٹ کر الگ کیا جاتا ہے ان شاخوں کو چھے سے آٹھ ہنچ لمبائی میں کٹ دیا جاتا ہے اور قلم پر موجود پتوں کو بھی کٹ دیا جاتا ہے قلموں کو اکٹھا کر کے آئی بی اے کے محلول تین گرام فی لیٹر میں ڈبو کر فوراں نکال لیا جاتا ہے اور پھر ان قلموں کو کیاری یا پلاستک کی تھیلیوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے قلموں کی چپریوں میں منتقلی کے بعد چپریوں کو اچھے طریقے سے ہوا بند کر دیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے چپریوں پر موجود پلاستک شیٹ کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے چپریوں کو بند کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ چپریوں میں ہوا کا گزر نہ ہو جڑ والی قلم کی منتقلی کا عمل تھیلیوں میں قلمیں لگانے سے پہلے تین حصے نہری بھل اور ایک حصہ گوبر کی گلی سڑی پرانی خات کا آمیزہ ڈال کر تھیلیوں کو بھرا جاتا ہے اور بعد میں جڑوں والی قلموں کو ان تھیلیوں میں منتقل کیا جاتا ہے جڑ والی قلموں کو نئی تھیلیوں میں منتقلی کے فوراں بعد پانی دیا جاتا ہے اور چپریوں کو اچھے طریقے سے ہوا بند کر دیا جاتا ہے گٹی کے ذریعے پودے بنانا زیتون کے پودوں کو نرسری میں لگانے کے علاوہ باغ میں موجود بڑے پودوں پر گٹی کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے اس عمل کے دوران زیتون کے بڑے پودوں پر صحت مند شاخوں کا انتخاب کر کے انہیں چاکو کی مدد سے زخمی کر کے اس کے گرد روٹنگ میڈیا لپیٹ کر پلاسٹک شیٹ کے ذریعے باندھیا جاتا ہے گٹی کو پودے سے الگ کرنے کا عمل گٹی کو درخت کے ساتھ تین ماہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس دوران گٹی کے اندر جڑیں نمودار ہو جاتی ہیں جن کو بہ آسانی پلاسٹک کے غلاف میں سے دیکھا جا سکتا ہے جڑیں بننے کے بعد گٹی کو درخت سے الہدہ کر کے اور پودوں پر موجود زیلی شاخوں کو کینشی کی مدد سے کار دیا جاتا ہے اور پلاسٹک کی تھیلیوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے ان تھیلیوں کو مناسب روشنی، پانی اور دیگر غزائی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں گٹی والے پودوں کو موسمی کینوں اور بیماریوں سے محفوظ کرنے کا مناسب انتظام بھی نہائید ضروری ہے نامیاتی کمپوسٹ بنانے کا طریقہ سبز پتوں اور گلی سڑی گوبر کی خاد کو ملا کر ان تمام اشیاء کے مجموعے کو ایک جگہ ڈھیر کر کے اس پر یوریا خاد کا محلول سپری کیا جاتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ بچھا دی جاتی ہے اور چاروں طرف سے شیٹ کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس میں ہوا داخل نہ ہو سکے چالیس دن تک اس ڈھیر کو مند رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر تمام کیمیائی عمل مکمل ہو جائے کمپوسٹ میں سے جب بدبو آنا ختم ہو جائے اور ایک خوشگوار محک کا احساس ہو تو کیمیائی عمل کو مکمل سمجھا جاتا ہے پلاسٹک شیٹ کو کھول کر کمپوسٹ کو نرسری میں استعمال کیا جاتا ہے زیتون کی غیر روایتی یا ترقیدادہ نرسری زیتون کی ترقیدادہ اور صحت من نرسری کی کاشت کرنے کے لیے سب سے اہم جگہ کا انتخاب ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے نرسری کے لیے آپ نے جو جگہ منتخب کرنی ہے وہ زیتون کے بڑے باغات سے باہر اور کسی الگ جگہ پر ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باغات کے اندر بڑے پودوں پر اور ہوا میں ہر وقت بہت سارے ائر باؤن پیتھوجنز یعنی ہوا میں بیماری کا سبب بننے والے جرسی موجود ہوتے ہیں جو کہ بڑے پودوں سے چھوٹے پودوں پر بہت سانی منتقل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح اگر نرسری باغات کے قریب یا اس کے اندر ہوگی تو بجائے صحت مند پودے پیدا کرنے کے بیماری سے متاثرہ پودے تیار کریں گے زیتون کی غیر روایتی یا ترقیدادہ نرسری تجارتی پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں زیتون کے پودے تیار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس نرسری میں ہلکی پھلکی جزوی خودکار مشینری اور سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر پودے تیار کیا جاتے ہیں کلموں کی تیاری کے بعد کلموں کو اکٹھا کر کے آئی بی اے کے محلول تین گرام فی لیٹر میں ڈبو کر فوراں نکال لیا جاتا ہے آئی بی اے ایک ایسا ہارمون ہے جو زیتون کی کلموں میں جڑے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محلول بنانے کے لیے آئی بی اے کی مقدار کا خاص خیال رکھنا چاہئے ایک لیٹر محلول تیار کرنے کے لیے تین گرام آئی بی اے کو بیکر میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا ایتھنول ڈال کر اچھی طرح سے حل کریں پھر اس میں کشید چھدہ پانی ڈال کر اس کے حجم کو ایک لیٹر تک تیار کر لیں اور اس طریقے کے تحت زیتون کی کلموں کا نچلا حصہ جن کی لمبائی اشاریہ پانچ سے ایک سینٹی میٹر تک ہو پانچ سیکنڈ کے لیے محلول میں ڈبویا جاتا ہے بڑی بڑی آہنی اور سایہ دار چھپریوں میں انہیں لگایا جاتا ہے کلمے لگانے کے لیے قدر بلند کے آریوں یعنی نرسری بیڈز یا پلاسٹک کے چھوٹے گملوں کو استعمال میں لائے جاتا ہے زیتون کی ترقی دادہ نرسری میں صحت مند پودے تیار کرنے کے لیے نان سائل روٹنگ میڈیا استعمال کیا جاتا ہے نان سائل روٹنگ میڈیا سے مراد ہے ایسا امیزہ جس میں مٹی ریت اور بھل شامل نہ ہو بلکہ پیٹ ماس پرلائٹ اور پانی میں حال پذیر کیم یا اکھاد کو ملا کر امیزہ تیار کیا جاتا ہے تیار شدہ امیزہ کو نرسری کی کیاریوں پلاسٹک کے گملوں اور جفی پلاگ میں بھر کر اس میں کلمے لگائی جاتی ہیں کلمے لگانے کے بعد انہیں آنی چھپریوں میں رکھ کر پلاسٹک شیٹ کو زمین میں دبا کر ہوا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ صحت مند زیتون کے پودے تیار کیے جا سکیں نرسری میں کلمے لگانے اور کامیاب ہونے والی کلموں کو پلاسٹک کے چھوٹے گملوں میں منتقل کرنے کے بعد نرسری کی روایتی انداز سے دیکھ بال کی جاتی ہے پودوں کے لیے مناسب نمی اور بیماریوں سے بچاؤں کے لیے مناسب سپری کیا جاتا ہے نرسری کے پودوں کی تیز رفتار بڑھوتری اور اچھی صحت کے لیے پانی میں حلپذیر کیمیائی کھاد جس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش بغیرہ شامل ہو باقائدگی سے سپری کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً خوراک کے اناثر، صغیرہ یعنی مایکرو نیوٹرینٹس کا سپری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آج کی اس جدید دنیا میں عالی قسم کی میاری اور نامیاتی کھاد حاصل کرنے کے لیے ورمی کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے جس میں کیچوے یعنی ارتھ ووم کلچر کو استعمال کرتے ہوئے نامیاتی مادے کو کھاد میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے زیتون کی نرسری میں بیماریوں اور کیڑوں کے مسائل میں خاصی کمی واقع ہوتی ہے اور عالی غزائی اناثر کی دستیابی سے شاندار صحت کے حامل پودے تیار کیا جاتے ہیں زیتون کی ترقی دادہ نرسری میں کم وقت میں صحت مند کلمیں اگانے کے لیے جفی روٹنگ پلگ کا استعمال کیا جاتا ہے ان پلگز میں زرخیز اور نون سائل میڈیا بھر کر زیتون کے پودے کی نب شاخوں سے لی گئی کلموں کو آئی بی اے کے پاودر میں ڈبو کر جفی روٹنگ پلگ میں لگا دیا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق روایتی نرسری کے مقابلے میں کم وقت میں تھوڑی جگہ پر زیادہ پودے تیار کیے جا سکتے ہیں جفی روٹنگ پلگ میں کلمیں لگانے کے بعد انہیں پلاسٹک کی سراخدار ٹوکریوں میں رکھ کر آہینی چھپریوں میں ہوا بند کر دیا جاتا ہے اور مناسب دیکھ بال کرنے کے بعد چالیس سے ساٹھ دن کے اندر زیتون کی کلموں سے جڑے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے پودے کو سہارا دینے کے لیے لکڑی یا پلاسٹک کی سلاخ استعمال کی جاتی ہے تاکہ پودا سیدھا رہ سکے ہر پودے کے ساتھ شناختی علامت لگا دی جاتی ہے جس میں پودے کے قسم، منتقلی کی تاریخ اور دیگر معلومات درج کی جاتی ہیں تیار شدہ پودوں کی اقسام، عمر اور پودوں کی لمبائی کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے تاکہ نرسری کے پودوں کو بیچنے کے عمل میں سہولت ہو قبل از فروغ پودوں کی دیکھ بال تیار شدہ زیتون کی نرسری کو مناسب پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے بیماریوں اور ہشرات کے حملوں سے بچانے کے لیے بھی وقتن فوقتن مناسب زہروں کا سپری کیا جائے زیتون کی ترقی دادا اور صحت مرنسی کی کاشت کے لیے جب بھی آپ نے پاشی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے تو سٹریلائز وارٹر یعنی جراسیم سے پاک پانی استعمال کرنا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ٹی ڈی ایس ہے یعنی اس میں جو نمکیات کی مقدار ہے وہ بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور یہ پانی آپ نے آرو پلانٹ یعنی ریورس آسماسیس پلانٹ سے حاصل کرنا ہے زیتون کے تصدیق شدہ یعنی سیریفائیڈ اقسام کے پودے تیار کرنا ترقی دادا اور جدید نرسی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نرسی کو FSE&RD یعنی Federal Seed Certification and Registration Department کے ساتھ ریجسٹر کیا جائے سیریفائیڈ یعنی تصدیق شدہ پودے تیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ زیتون کی مطلوبہ اقسام کی کلمیں کسی ریجسٹرڈ ملٹیپلیکیشن بلاک یعنی کہ افضاشی باغ سے حاصل کی جائیں یا محکمہ ذرات کے وہ دارے جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں ملٹیپلیکیشن بلاک یعنی افضاشی باغ ان پودوں پر مشتمل ہوتا ہے جن اقسام کی کلمیں جو اچھا ریزرٹ دے سکتی ہوں جن کی پیداوار بہت بہتر ہو اور ان کو اچھی طرح خوراک یعنی خات سپری بغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ اعلیٰ میار کی کلمیں آصل کی جا سکیں جو ہر قسم کی بیماریوں اور جراسیم سے پاک ہو کیونکہ اس سے زیتون کے اچھے باغ تیار کر کے ان سے بہتر پیداوار لی جا سکتی ہے زیتون کی جدید نرسری زیتون کی جدید نرسری میں آلہ قسم کی خودکار کمپیوٹر سے چلنے والی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں پودے تیار کیا جاتے ہیں نرسری کے استرخیقار میں پودوں کی تیاری کے لیے ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تجارتی میار کے پودے تیار کرنے کے لیے جدید انداز میں لگائے گئے زیتون کے افضائشی باغ یعنی ملٹیپلیکیشن بلوک سے بڑے پیمانے پر قلموں کی تیاری اور لگانے کا عمل جدید مچینری کے ذریعے کیا جاتا ہے تجارتی پیمانے پر استعمال ہونے والی اس ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی تک جدید دنیا میں ہی کیا جاتا ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں اس کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ اور وسیع سائنسی ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے تاہم مستقبل قریب میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال پاکستان میں بھی ممکن ہو سکے گا ٹیشو کلچر تکنیک سے زیتون کے پودوں کی پیداوار کا طریقہ کا ترقیہ افتر ممالک میں رائج ہے بارانی ذریعی تحقیقاتی ادارے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ زیتون اور انگور کے پودوں کی پیداوار ٹیشو کلچر تکنیک کے ذریعے کر رہا ہے صحیح نسل اور بیماریوں سے پاک پودوں کی افتائش نسل کے لیے ٹیشو کلچر ایک کارامت تکنیک ہے جس میں کنٹرول ماحول درجہ رارت اور روشنی فراہم کر کے کم سے کم وقت میں سارا سال پودوں کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے زیتون کی نرسری لگانے کے خواہش مند افراد مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے بارانی ذریعی تحقیقاتی ادارہ طلعہ گنگ روڈ چکوال میں فون نمبرز 0543-662001 اور 662-004 پر رابطہ کریں اس کے علاوہ ادارے کی ویب سائٹ www.barichakwal.agripunjab.gov.p کے وزٹ کریں